اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبی علمی وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم میں ہوں آفتاب اقبال اے ڈارڈ نیوز کے ساتھ یہ منظر جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ قیامت کے منظر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کی بھوک مٹانے کے لیے انہیں ایک وقت کی روٹی مہیا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بے رحم اور خوفناک سمندری لہروں کے سپرد کر دیا اور سب سے تکلیف دے بعد یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر بدقسمت پاکستانی ہیں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی کو یہ حادثہ اٹلے کے جنوبی ساحل پر پیش آیا اب تک کی اطلاعات کے مطابق ساٹھ سے زائد تارکین وطن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان ساٹھ لوگوں میں ان ساٹھ لاشوں میں تیس ہمارے پیارے پاکستانیوں کی لاشیں ہیں اور ان میں بہت سے معصوم بچے بھی ہیں اطالوی وزیراعظم نے اس حادثے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہم ہزاروں غیر ملکی تارکین وطن کو پہلے ہی اپنے ملک میں پناہ دے چکے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان حادثوں کو سمگلنگ کو روک سکیں تاکہ ایسے حادثات دوبارہ نہ ہوں انسانی سمگلنگ کے الزام میں اب تک ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد سو تک ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حادثہ اتوار کی صبح جنوبی اطالوی ساحل پر پیش آیا جہاں تارکین وطن کو لے جانے باری لکڑی کی ایک خستہ حال کشتی ہی سمندر کے تیز دھپیڑوں اور چٹان سے ٹکرانے کے بعد پاش پاش ہو گئی اور پھر قیامت تھی اور ہر طرف چیخ و پکار اور بچوں سمیت خواتین اور مرد دوب رہے تھے آواز دے رہے تھے اپنے پیاروں کو چیخ رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے میں زیادہ تر پاکستانی، افغانی، شامی اور ایران کے مہاجرین تھے اب تک تیس لاشیں ساحل سے ملی ہیں مجموعی تعداد ساٹھ ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جانب حق ہونے والوں کی تعداد سو ہو سکتی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک کمزور لکڑی کی کشتی پر لگ پگ دو سو افراد سوار تھے جن میں سے اب تک اسی افراد کو بچا لیا گیا ہے جانب حق ہونے والوں میں ایک شیر خار نننی مننی بچی اور بہت سے بچے شامل ہیں سمندری راستے سے یورپ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اٹلی ایک اہم لینڈنگ پوائنٹ ہے وستی بہیرہ روم کے راستے کو دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں شمار کیا جاتا ہے تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم میسنگ مائیگرنٹ پروجیکٹ کے مطابق دو ہزار چودہ سے اب تک وستی بہیرہ روم میں کم از کم بیس ہزار تین سو تیس افراد جانب حق اور لا پتہ ہو چکے ہیں موجودہ حادثے میں جو پاکستانی جانب حق ہوئے ان میں زیادہ تر گجرات، کھاریاں اور منڈی بہودین سے تعلق رکھتے تھے پاکستان میں والدین اپنے بیٹوں اور معصوم بچوں کی لاشوں کے منتظر ہیں ساٹھ گھروں میں اس وقت کوہرام ہیں اور اٹلی کے ساحل پہ لاشیں ہی لاشیں دیکھی جا سکتی ہیں پاکستان کے وزیراعظم اور دوسرے حکومتی ارکان اس حادثے پر خاموش ہیں اطالبی وزیراعظم نے گہر دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹ کیا جی بلکل صرف ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ اٹلی کے ساحل پر ڈوبنے والے بحری جہاز میں پاکستانیوں کی ممکنہ موجودگی سے متعلق ریپورٹس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور روم میں پاکستانی سفرد خانے اور اطالبی حکام سے حقائق معلوم کر رہے ہیں کیا حقائق معلوم کریں گے کیا آپ کو پتا نہیں کہ اس وقت پاکستان میں لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا وہ موت کو ترجیح دے رہے ہیں اور خوفناک موت کو بچے ساتھ لے کے جا رہے ہیں عورتیں ساتھ ہیں اور بادقسمت شاید پاکستان بادقسمت ترین ملک ہے کہ اس حادثے میں بھی سب سے زیادہ پاکستانیوں کو چاند سے جانا پڑا خدا رہا ان کی طرف دیکھیں اپنے ملک کی طرف دیکھیں حکمران اور ہمارے دوسرے بڑے اپنی عیاشیوں کے لیے دن رات نئی نئی سہولتیں حاصل کر رہے ہیں وہ پانی اور کھانا بھی باہر سے مگوا کے کھاتے اور پیتے ہیں ان کے گھر کی سوئی سے لے کے ان کی گاڑیاں باہر سے آ رہے ہیں لیکن یہ یہ لاشیں دیکھیں ان کفن زدہ لوگوں کو دیکھیں کس طریقے سے بے رحمی سے یہ سمندروں کی نظر ہوئے صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے پیاروں کی بھوک مٹانے کے لیے کیا کیا ہمارے کسی حکومتی عہدے دار کو بھی اس پر دکھ اور رنج ہے اور اگر ہے تو پھر ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اب تک اتنا ہی آپ تب اقبال کو اے ڈاٹل نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا اور پاکستان کا خیار رکھئے اللہ نگے بار